ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی جانتے آگے دو فرشتے پوچھا اسے اٹھایا کڑا گیا اور اسے پوچھا من رب بکا اس نے فرشتے کی صورت دیکھی ڈر گیا فرشتے کی شکل دیکھی قبر میں سونے والا ڈر گیا خوف زدہ ہو گیا ان کی محیب ڈراؤنی شکل دیکھتے کام گیا بے خراری میں بے چینی میں اسے کو سمجھ منا فرشتے نے کڑا کے پوچھا من رب بکا جیسے اس نے پوچھا من رب بکا یا اور گھبرایا آواز دیا میری ماں میری ماں میری ماں ماں کو آواز دیتا رہا آؤ آؤ دیکھو یہ کون ہے میں کہاں ہوں ماں کو آوازیں دیتا رہا پر ماں نہ آئی ماں کو چھوڑ کے اس نے باپ کو آواز دینا چرو کیا میرے باپ یہاں آ جاؤ مسئیبت میں فسا ہوں تکلیم میں اٹھا ہوں یہ کون ہے کہاں ہوں یہ مجھ سے کیا پوچھا جا رہا ہے آواز دیتا رہا باپ نہ آیا بھائی کو پکارا دوست کو پکارا جس جس سے امید تھی ہر ایک کو پکارتا رہا لیکن کوئی نہ آیا اور کیوں کر آتا وہ پریشان تھا فرشتہ کڑک کے پوچھتا ہے من رب بکا ماں دینو کا اب بے چینوں میں خرار ہے کہ دیکھتا ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک شخص سامنے آیا اس کے سامنے نظر آیا اور نظر آنے کے بعد وہ آنے والا کہتا ہے من رب بکا اور خود ہی جواب دیتا ہے ربی اللہ ماں دینو کا اور خود ہی جواب دیتا دینی الاسلام ماں کنت تکون فی شان عاد الرجل اور خود ہی جواب دیتا ہے ہوا نبی ونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جب وہ اس طرح سے کہتا رہا اور کلمات دہراتا رہا قبر میں سونے والا انسان اس نے کہا یہ جو فرشتہ مجھ سے سوال کرتا ہے یہی بات تو وہ بھی کہتا ہے لیکن اس سوال کے بعد ایک اور کلمہ دہراتا ہے کہیں ایسا تو نہیں وہ ہی اس کا جواب ہو اب جب فرشتہ دوسرا تیسری بار پوچھتا ہے من رب بکا یہ جواب دیتا ہے رب اللہ ماں دینوں کا دینی الاسلام اس آنے والے سے سن کے پورا جواب دے دیتا ہے جواب دینا تھا کہ اللہ کا منا دین نہ دیتا ہے اس کو سولا دو جنت کا بستر بچھا دو جنت کی چادر بڑھا دو وہ آنے والا جانے لگتا ہے جیسے ہی وہ جانے لگا اس قبر والے نے اس کا دامن تھام لیا کہا اے مہربان جرا ٹھہر جا ٹھہر جا تو کون ہے اور ایسے مشکل وقت میں تو کیسے اور کیوں آ گیا کہا کیوں آ گیا کہا چھوڑ تیرا کام چلتا ہے مجھے جانے دے میرا پتا مت پوچھ کہا نہیں میرے مہربان تو اپنا پتا بتا دے جہاں میری ماں نے کام آئی باپ نے کام آیا بھائی نے کام آیا دوست نے کام آیا تو کام آیا میرے مہربان تو بتا دے تیرا پتا کیا ہے تو ہے کون کیا تو کوئی انسان ہے کیا کوئی جن ہے آنے والا کہتا ہے اے شخص سن لے نہ میں انسان ہوں نہ میں جن ہوں کہا پھر تم کیا ہو اللہ کے فرشتے ہو کہا میں فرشتہ بھی نہیں ہوں کہا اچھا تم جن بھی نہ ہو فرشتے بھی نہ ہو انسان بھی نہ ہو پھر کیا ہو اور ایسے گاڑے موقع پہ کام آئے کہا سننے والا سن لے نہ میں انسان ہوں نہ فرشتہ ہوں نہ جن ہوں ارے میں تیرا درود ہوں جو تیرے کام کے لئے آ گیا جہاں کچھ کام نہ ہے کوئی کام نہ ہے وہاں درود کام آتا ہے نارے تقبیر نارے رسالہ سن لہا قیامت مرحبا